اسلام علیکم و برکاتہ انگلیش اور اردو میڈیو میں دوسری ویڈیو میں دو ٹیپ شو ہوں گے دونوں کو آپ مدبار ایک دفعہ ایک کلک کر لیجئے گا دوسرا پھر یہ ویڈیو چلا کر پھر آپ دوسری ویڈیو دیکھ لیں گے تو انگلیش میڈیو کے سٹوڈنٹ خاص طور پر اس ویڈیو میں کے انڈ میں جو ٹیپ نظر آئیں گے وہاں پر انگلیش میں گیس پیپر ہے اور اردو میڈیو کے سٹوڈنٹ شارٹ کوسٹن جو نظر آئے گیا آپ کو اس ویڈیو کے انڈ میں ٹیپ تو وہاں پر آپ لوگوں کو انگلیش اور اردو میڈیو دونوں میں ایم سی کیوز اور شارٹ کوسٹن جو ہیں دیئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ لازمی دیکھ لیجئے گا اور سارے لونگ کوسٹن دیکھنا چاہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے گا تو موسٹ ایمپورٹن لونگ کوسٹن جو ہے ٹک کا نشان لگایا ہوا ہے تو یہ موسٹ ایمپورٹن کوسٹن ہے ان کو آپ کسی حالت میں بھی آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا پہلا ہے مرگزی بینک کے فرائض تحریر کریں یا مرگزی بینک کا کردار بیان کریں دوسرا ہے بچت خاتہ کی تحریر کیجئے اور اس کی خصوصیات یا فوید لکھیں مرگزی حساب بینک مرگزی حساب گھر کے طور پر مرگزی بینک حساب گھر کے طور پر کیسے کام کرتا ہے یا پھر حساب گھر کے فویر لکھیں یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے اور اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ موسٹ موسٹ ایمپورٹن کوسٹن ہے کیونکہ ٹک لگے ہوں ہیں اس کے بعد خاتوں کی مختلف اقسام پر نوڈ لکھیں بچت خاتہ اور چلت خاتہ میں فرق بیان کیجئے یہ بھی موسٹ موسٹ ایمپورٹن کوسٹن ہے پھر ہے زریر اور سنتی ترقیاتی بینک آفو پاکستان یہ غلطی ہے سوری اس کے فرائض بیان کریں زیادہ سنتی ترقیاتی بینک آتا ہے اس کے فرائض آتے ہیں چھٹا ہے تجارتی اعتبار خط کھولنے کا طریقہ بیان کریں یہ بھی موسٹ ایمپورٹن کوسٹن ہے ساتھوہ ہے مرگزی بینک کی اہمیت اور افادیت بیان کریں تو یہ ساتھ اس پیج پر جو ہیں ان میں سے پانچ جو ہیں موسٹ ایمپورٹن کوسٹن ہے موو کرتے نیکس پیج پر تو نیکس پیج پر پہلا سوال ہے مبادلہ خارجہ پر کنٹرول کی تریب کریں اور اس کے مقاصد کیا ہے وضاحت کریں اس کے بعد ہے ہنڈی کی تریب کریں اور اس کی خصوصیات لکھیں تجارتی بینکوں کے فرائض یا تجارتی بینکوں کے جو ہے وہ کردار لکھیں ایک کوسٹن اور بھی ہے تجارتی بینکوں کو قومیائے جانے کے نقصانات لکھیں تو یہ کوسٹن بھی پوچھا جا سکتا ہے 11 کوسٹن ہے چیک کی تریب کریں اور اس کے مسترد ہونے کی وجہار لکھیں 12 کوسٹن موسٹ 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 امپورٹنٹ ہے کفالت کی تریب کریں اور اچھے کفالت کی خصوصیات لکھیں 13 ہے ذریع پرلیسی اور اس کے مقاصد پر نوڈ لکھیں تو توٹوٹو 13 کوسٹن ہے جن میں سے پانچ پچھلے پیج پر تیریس پیج پر ٹکل لگے ہوئے ہیں تو آٹھ جو ہیں موسٹ موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے ان آٹھ کو آپ لوگوں نے کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنا باقی پانچ کو بھی دیکھتے جائے گا آپ لوگوں کو اوپر ٹیب نظر آ رہے ہیں ان ٹیب کو جو ہے ایک طرف آپ لوگوں کو شارڈ کوسٹن اور ایم سی کیوز کے ٹیب نظر آ رہے ہیں انگلیش اور اردو میڈیوم کا جبکہ دوسری جانب آپ لوگوں کو انگلیش اور اردو میڈیوم لونگ کوسٹن کر جو ہے ٹیب نظر آ رہے ہیں تو خاص طور پر انگلیش میڈیوم والے بچے جو ہے لونگ کوسٹن جو ہے وہ تو لازمی دیکھیں گے سات ایم سکیز اور شارڈ کوئشن بھی دیکھ لیں گے اردو اور انگریش میڈیو والے دونوں بچے تو یہاں پرانکہ موسٹ امپورنٹ گیس پیپر تھا انشاءاللہ پیپر اس میں سے آ جائے گا دعاوں میں یاد رکھا ہے بیسٹ اف لک پار اگزیم اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ